بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دبائی میں اور جاپان میں ایک جانی مانی شخصیت ہے نیدہ محمد صاحب اسلام علیکم سر سر عید مبارک سر آپ آج عید کے سلسلے میں کچھ پیغامات لوگوں کو دینا چاہیں گے تمام پاکستانی بھائیوں جو کہ جاپان میں اور دبائی اسٹریلیا چھلی پیرو اور پاکستان کے اندر جو تمام بھائی ہیں ان سب کو عید مبارک ہوئے اور اپنا ایمبیسیڈر صاحب اور پاکستانی ایمبیسی جاپان کے تمام سٹاپ اور یہاں پہ نیشنل بینک کے جو سٹاپ سورو اپنا نیشنل بینک پی آئے تمام جو سٹن جاپان میں ان سب کو عید مبارک ہوئے آج جو یہاں پہ ایک باربیکیو پارٹی چیبہ میں ہوا تمام دوستوں سے ملکل بہت خوشی ہوئی دور دور سے لوگ اس پارٹی میں شرکت کے لئے آئے تھے ایک عجیب سے معاول تھا کیفیتی اس طرح تھا جیسے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہم ایک اپنا پارٹی کر رہے ہیں تمام دور دور کے پاکستانیوں سے ملکل بہت خوشی ہوئی سر آپ نے رمضان شریف میں کئی جگہ آفتاری کا آرینجمنٹ کیا اور وہ آپ کے رمضان بھی بہت زیادہ جاپان میں مصروف گزرے اور آپ اس دوران جاپان میں بھی تھے تو وہ محول آپ کا وہ جو آفتاری کا تھا اس میں اس کے مطلق کچھ ہمیں بتائیں گے بہت خوشی ہوئی کیونکہ پہلے ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ میڈلیسٹ میں جیسے کہ دبائی میں یا میڈلیسٹ کے دوسری کنٹریوں میں ایک عام سی بات تھی کہ مسجدوں میں آفتاری کے بقاعدہ انتظام ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک سماسہ لگا ہوتا ہے ہر طرح کہ وہاں پہ کانے پینے کے وہاں چیز محسر ہوتے ہیں تو اس ٹیم جاپان میں ہم کافی مسجدوں میں گئے آفتار پارٹیوں میں بہت خوشی ہوئی ایک تو اور علاقے میں اس ٹیم تقریبا مسجد آباد اوچ کی ہے تو ہر مسجد میں ہمیں یہ محسوس ہوا جیسے کہ کسی عربیوں کے مسجد یا دبائی یا دوسری جگہوں میں جو ہم لوگ دیکھتے آ رہے تھے وہاں اسی طرح کا معاول تھا اور مسجد میں آفتار کا انتظام مکمل اور کانے کا مکمل انتظام کیا تھا اور کافی تعداد میں ہمارے بائی تراوی اور مسجد میں پان نمازوں کے لئے بقاعدہ آ رہے تھے جس سے بہت خوشی ہوئی اور جس طرح سے ہمارے عبادتی کا روشہ ہے تو اس حساب سے اس ٹیم کافی ساری مسجدیں بن چکی ہے اور ایک ہمارے لیفاہے سے بخر ہے کہ ہمارے تمام بائی بڑھ چڑھ کر عیسیٰ لے رہے ہیں اور مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اور وہاں مکمل انتظام کر رہے ہیں لیڈیز کے لئے بھی انتظام ہے اور آفتار کے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اور تراوی بقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں اور دور دراز ملکوں سے یعنی یورپ سے پاکستان سے آج سے ملوی یا ماہ رمضان کے لئے ہر علاقے کے لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں تراوی کے لئے ہونے بلاتے ہیں ریکویسٹ کر کے اور لوگ برچر کیسے رہے ہیں تو بہت خوشی ہوئی کافی سارے آفتار پارٹیوں میں گروپ کے صورت میں آفتار پارٹی کے لئے گئے مختلف علاقوں میں تو بہت خوشی ہوئی آفتار پارٹیوں دیکھیں سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان ایسویشن میں کچھ دنوں جو اختلافات پیدا ہوئے ان اختلافات میں ایسا ہوا کہ پاکستان کمیونٹی دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ایک سازش کے تحت لوگوں نے اپنے مفادات کے لئے لوگوں کو لگ کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں کا ملنا جلنا اچانک کافی وہ لیمیٹیڈ ہو گیا پھر شمس بٹ صاحب نے پچھلے دنوں ابراکی کین میں المصطفہ مسجد میں ایک افتاری رکھی جہاں پر آپ کا اور آپ جو پہلے پاکستان ایسویشن کے لوگ الگ ہوئے تھے ان کے ساتھ پہلی دفعہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کا آمنہ سامنا ہوا کئی کافی عرصے کے بعد اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے شاہد بھائی میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں جیسے کہ ایک تو ہم لوگ اتنے مقدار میں نہیں ہے معاملی سے اختلافات ہم لوگ لے جاتے اس کو زیادہ آوا دے کے بڑھاتے رہتے ہیں علاقہ ایک چلی اتنا بات ہی نہیں ہے اسویشن میں گروہ بندی کیوں اسویشن میں نہ تو کوئی اسویشن کی کوئی فنڈز ہے کہ کسی کو کوئی جوب کے صورت میں اس کو سیلری ملتا ہے یا کوئی اس میں ایسا کوئی فیادہ ہے کہ لوگ اس کے لئے اتنے لڑ رہے ہیں آخر اختلافات کیوں ایک چلی ہم لوگ بدقسمت لوگ ہیں اتنے کم پاکستانی ہوں کہ ہم لوگ لڑتے ہیں دیکھا جاہے تو ہم یہاں اسٹم تمام پاکستانی لیگل رہے رہے اور سب پاکستانیوں کالانے کی عزت بخشا ہے دوسرے ملکوں کی نسبت اگر دیکھا جائے اسٹم پاکستانی بڑے اچھے مکان پہ ہیں دوسرے لوگ دوسرے کنٹی کے جو فارنر گائیجن ہیں وہ یہاں کی اسٹم نوکری کر رہا ہے یا کچھ ہاتھ سے ان کے شعبے جو کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کے ایک ایمیج اچھا ایمیج بن چکا ہے نائنٹی پرسنٹ ہم لوگ یہاں پہ زیر مبادلہ اس کنٹری کو دے رہا ہے اور کافی بڑے مقدار پہ ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہیں اور یہ زیاد کے لگ پک تیس سے پینتیس کنٹریوں میں ہمارے پاکستانی ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ اس ملک کو ایک انکم زیر مبادلہ گارڈیو کے اگنسٹ ڈالر ان کو ٹرانسفر کر رہا ہے تو ہم لوگ ایک اچھے مقام پہ ار ایک کو اللہ نے اچھا اسٹیٹس دیا ار ایک ایک کمپنی کا مالک اور ایک ایک ایکسپورٹ کمپنی کا مالک بن چکا ہے ہم لوگوں کے اپس میں معمولی ذاتی اختلافہ جو ایک بندے کے ساتھ چار سال پہلے اس نے یہ کیا تو وہ لے کے سیاسی گروپوں میں تقسیم کرنا یہ ہم لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے تین اشنوں سے کیا ہوگا ہم لوگ مزید تقسیم ہوگا ہم لوگ مزید تباہ ہو جائے گا ہم لوگوں کا مین بیس مین جو ہم لوگوں کا ایک مین بیس آڈا سمجھ ایکسپورٹ کا وہ جا پانا ہے اگر ہم یہاں پہ اتفاق نہیں کریں اس کا اثر ہمارے تمام اسٹیشنوں پہ پڑھ رہا ہے جیسے کہ آپ دبائی لے لو تو دبائی جہاں تک میرے کو معلوم ہے دوسرے کنٹریوں میں تو خیر میں نے بزنس نہیں کیا دبائی میں ہم اتنے تباہ ہو چکے ہیں کہ دبائی میں جو جگہ ہمیں بیس آزار تیس آزار کراہی کا مل رہا تھا آج ہم اس کو ساڑھے چار لاک درم دے رہے ہیں جس کا مطلب وہ لک بک نوے لاک روپیہ کراہ دے رہا ہے ایک ایک یاٹ کے ہوا جس میں آسی گاڑی آتا ہے وہاں بھی ہماری بے انتفاقی کہ وہ جیسے عربیوں نے ہم لوگوں کو کافی سارے یعنی انہوں چاہیے کہ ان میں نہ اتفاقی رہے ہیں اور ہمیں وہ بلک میل کر رہے ہیں اب ہم اس آلات کو دے کہ اگر ہم یہاں پہ بھی ایک گروپنگ کریں یہاں پہ ہم لوگوں کا مقصد جو کام کرنے کا ہے اسے والٹ ہم لوگوں کو مائنس پوائنٹ ملے گا لہٰذا میرے تمام وائیوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم معاملی اختلافات کو طول نہ دے دے ذاتی اختلافات کو سیاست میں انوال نہیں کر دے ہم توڑے سیار پاکستانی رہتے ہیں سارے ایک لیگل وے میں ٹوٹل آچھے حسٹیں مالا نظر دیا تو سب مل کے ایک اسوئیشن ہوئے اور سب مجھے کو فالو کر دے اور جو ہم لوگوں کا مقصد ہے اسی اسوئیشن کے تحت ہوگا اور یہ اسوئیشن دنیا میں جہاں بھی ہمارے ارسیس پاکستانی جن کنٹروم ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہے ان کے ساتھ عیلو کر دے بچہ ہم لوگ یہاں پہ لڑ لے ہوئے تو دوسرے جو ہمارے اسوئیشن ہیں ان کے اسوئیشن ان کے پاکستانی کے لیے ہم آج ایک مزاگ بن چکے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کے اسٹین پاکستان اسوئیشن اتنی ناکھام اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ گالی کے سوا غلط بیانی کے سوا ہم انہوں نے کچھ نہیں پایا ہیں تو لہٰذا ان چیزوں قبول کے تمام اختلافات ختم کے ایک دوسرے سے گلے ملیں اور ایک اسوئیشن ہوئے اور ایک ہمارا مقصد ہوئے ایک چلی ہمارا مقصد سب کا ایک ہے پھر گروہ بندی کس بات کا اسوئیشن میں نہ تو کسی کو کوئی پروپٹی ملنا ہے نہ تو کسی کو کوئی دوسرے ہی صاحب سے کریڈر ملنا ہے چاہے منسٹر اچھا ہے جو بھی بندہ ہو ار ایک اپنے لئے ہے کوئی منسٹر کسی کو فیدہ نہیں دے سکتا ہے کوئی اسوئیشن کسی کو فیدہ نہیں دے سکتا ہے اسوئیشن میں وہ بندی آیا گا بلکہ وہ خود نقصام یعنی اپنا ٹیم خراب کر کے آیا گا تو ایک بلائی کرے گا اگر وہ بندی کا یہ سوچ ہو یا کہ چلو میں بلائی کے لئے اپنا ٹیم خراب کر رہا ہوں وہ تو وہ ذہنی طور پر مطمئن ہوگا اگر میں نے یہاں پر اپنا ٹیم خراب کیا مگر میں نے اسوئیشن کو یہ ٹیم دیا میرے اس ٹیم سے ہمارے پاکستانیوں کے بلائی ہوا تو مطمئن پر سکون رہے گا اس میں کوئی مقصد نہیں ہم لوگوں کا ایک ہی مقصد ہمارے جو اس ٹیم اسوئیشن میں میں نے ار ایک سمیر کا کوئی لالچھا میں نہیں ہے ہمارے مقصد یہ کہ ہم ایک الیکشن ہوا اور پاکستانیوں نے اپنا ایکٹیو دکھا ہے کہ اسوئیشن ہونا چاہیے تو اتنے ایکٹیو ہونے کے بعد گروپنتی کیوں ناراضگی کیوں اپنا آئین کی جو ایک آئین بنی جاتی ہے اس کی ختم ہونے کیا جواز بنتا ہے ہمیں اتفاق ہو کے ایک ہو کے رہنا ہے اور ہمیں اپنے اسوئیشن کو کامیہ بنانا ہے اور اسی کے تعدہ ہم نے تمام اور سیز کنٹری میں جو دور دور ملکوں میں پاکستانی بزنس میں ان کے ساتھ رابطے میں ہو کے ہم انہوں نے آگے جو ہم لوگوں کے آگے جو ہم لوگوں کے اپنے رائٹ سے ان کے لئے ہمیں اکٹا ہو کے لڑنا ہے اب میں تمام بائی سے ریکوستے کہ آپس میں اتفاق اور تعاون برکر آ رکھے اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم تو کہ اپنا بٹ سام نے اپنا جو اپنے کا دعوت کیا تھا تو ایک چلی آلات اتنے بگڑ چکے تھے یہاں پہ اتنے گروب بندی ہوئی کہ کافی لوگوں میں غلط فہمی کافی عد تک پہنچ کی تھی لہذا میں آکیلہ میرے ساتھ اپنا آلتہ بڑھتے تو ہم دونوں چلے گئے اور ایک مسجد بلال مسجد کی مبارک بات کے سلسلے میں تو وہاں پہ ہم لوگ ہیں تو وہاں ملاقات ہوا پھر نقسٹ محمد ابراہیم نے دوبارہ ہم لوگوں نے اگلے اتوار کو دعوت دیا پھر ان کے دعوت میں ہم لوگ ہیں کافی وہاں بند مطمئن ہوئے ان سے ملاقات کیا ہمارے مقصد صرف فلائی کام کرنا ہے ہمیں اپنا ذاتیات کے لئے کچھ نہیں چاہیے جو ایک مقصد ہم لوگ لے چھلا ہے اس کو ہم لوگوں نے کامیاب کرنا ہے اور ہمارے اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں جو ہمارے مقصد ہے نیک مقصد جو ہمارے فلائی پاکستانیوں کا کام ہے وہی ہونا چاہیے اسی کے لئے ہم اکٹے ہوئے اسی کے لئے ہم لڑ رہے ہیں اسی کے لئے ہم جو ارجائیت کریں گے سر مجھے ایک چیز اور بتایا سوشن سے اٹ کر آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے آپ کی منطق کتنی گاڑی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اسے اپنا یہی لڑائی ہے ہر انسان میں ایک مادہ ہوتا ہے کسی کا مادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑتا ہے کس بیعہ پہ لڑتا ہے کہ وہ اپنے زبان سے لڑتا ہے کہ وہ کوئی اور اثر فیل کرتا ہے کہ اس میں وہ مادہ ہوتا ہے میرے میں اللہ نے یہ مادہ یہ جذبہ دیا کہ میرا لڑائی اور جنگ اپنے بیجنس کے ساتھ ہیں آپ تو دبائی میں ہول سیل کا کام بھی کرتے ہیں جی دبائی میں ہم لوگوں کی ہول سیل کا کام ہوتا ہے کیونکہ کوئنٹیٹی میں کام کرنے سے ہمیں فریڈ میں تھوڑا بہت ڈسکونڈ ملتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگوں کی وہاں دبائی میں ہول سیل کا کام چلتا ہے اچھا سر آخر میں آپ کا پروگرام دیکھنے والے جاپان میں مقیم پاکستانی اور چلی پیرو افریقہ یورپ پاکستان دبائی میں جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھیں گے ان کے لئے کوئی پیغام کوئی عید عید کے سلسلے میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے تمام بائیوں کو عید مبارک ہوئے جیسے کہ ماہ رمضان کا مبارک مائنہ گزر گیا تمام بائیوں نے بقائدہ تراویہ آدھا کیا جیسے ایک روایت ہے کہ جو مسلمان مومن ماہ رمضان کے تیر مائنی کے روزے بقائدہ رکھ دے اور تراویہ بقائدہ سے پڑھ دے تو وہ مومن مسلمان اتنا صاف شفاپ ہوتا ہے جیسے کہ بچہ جنم دیتا ہے تو اس ٹیم رمضان شریف ختم ہو چکا ہے تو تمام اس ٹیم فاق شفاپ لہذا اسی طرح رہے اور آپس میں امن اتیات اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہے شکریہ سر ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے ہیں پاکستان اسویشن جپین کے مرکزی صدر ندہ محمد خان صاحب کو جو آج ہمارے روپ روپ پروگرام کے خصوصی مہمان تھے انگلی پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ